بسم اللہ الرحمن الرحیم سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ مجود بیل کے بٹن کو دبا دیں تاکہ اگلی ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ تک پہنچتا رہے اور آپ ہمیں کامنٹس میں بتائیں گے کیا یہ ساگ گرینڈ کرنے کے لئے کامیاب ہے یا نہیں ہے اس کے اندر یہ تار آپ دیکھ رہے ہیں یہ موٹسینکل کی کلاچ والی تار ہے کیونکہ پہلے اس میں ایک سریعہ نمہ راڈ لگایا تھا لیکن اس میں کافی وبریشن تھی تو دوبارہ اس کو نکال کہ انہوں نے اس میں کلاچ والی تار لگائی ہے تو اس کو جب ساگ میں چلائیں گے تو دیکھیں گے کیا اس سے واقعی ساگ گرینڈ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا یہ بعد میں پتہ چلے گا اور اس کو برطن کے اوپر رکھنے کے لئے سیڈ اس کی جو سیڈ ہیں اس میں تین پتریہ ہم لگائیں گے تاکہ کسی بھی برطن کے اوپر آپ اس کو رکھ کے تو اس کو ساگ کو گرینڈ کیا جا سکے یہ ایک ہی سیڈ کی تین پتریہ ہیں تو اوپر اس کو نٹ لگا دیں گے کابو کرنے کے لئے یہ جو سسٹم آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہم نے نہیں بنایا یہ ایک بندے نے پرانی موٹر ہم سے لی ہے اس نے کہا کہ یہ ساگ کو گرینڈ کرنے کے لئے جو ہے نا میں سسٹم بناتا ہوں تو موٹر ہم سے اس نے لی ہے لیکن ہم نے یہ بنایا نہیں ہے یہ پتریہ اس نے بنوا کے ہم دی ہیں اور ہم اس کو لگا رہے ہیں تو آپ نے ہمیں کامٹس میں بتانا ہے آپ جو اس کو مکمل دیکھ رہے ہیں کیا واقعی یہ گرینڈ کرے گا یا نہیں کرے گا ساگ کو تو یہ برتن جو ساگ کا ہوگا اس کے اوپر آپ اس کو رکھ کے گرینڈ کر سکتے ہیں اور اس کے اوپر پلاستک کا کوئی ڈبا جو ہے لگائیں گے اس کے اوپر پیچ وغیرہ لگ جائیں گے اس کی جو ویننگ ہے وہ مکمل طور پر کور ہو جائے گی تاکہ کسی قسم کا شارٹ وغیرہ کا خطرہ نہ رہے اور یہ اس کی جو لیڈے ہیں وہ ڈبے سے بہر نکال لیں گے آپ اس سے لمبی تار وغیرہ اس سے جوڑ دیں گے آپ اگر آپ اس سے کوئی اچھا سسٹم بنانا چاہتے ہیں اس سے بڑی موٹر اگر آپ کے ذہن میں ہو تو وہ بھی آپ لگا سکتے ہیں یہ ایک چھوٹا سا آئیڈیا ہے ہو سکتا ہے کہ کام یا اب ہو یا نہ ہو تو اس کو دو سو بیس وولٹ کے اوپر ہم اس کو چلائیں گے فیلحال یہ چالتو رائس میں کسی قسم کی زیادہ وبریشن بلکل نہیں ہے لیکن اس کا صحیح پتہ چلے گا جب اس کو ساگ گرینڈ کرنے کے لیے برطن کے اوپر رکھا جائے گا تو اس وقت اس کا مکمل اندازہ ہوگا کیا یہ واقعی کامیاب ہے یا نہیں ہے یہ اوپر بوچھتے تھوڑا سا دھوہ نکل رہا ہے کیونکہ اس میں تیل لگا ہوا تھا تو وہ تھوڑا سا گرم ہونے کی وجہ سے حلکہ سا دھوہ نکل رہا ہے لیکن اس سے کوئی مسئلہ بلکل نہیں ہے انشاءاللہ زندگی باگی تو اگلی ویڈیو میں دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اللہ حافظ